گازہ کے رفا شہر میں اسرائیلی سینہ پوری طرح سے گھس چکی ہے اور اب آئی ڈی ایف کے ٹینک اور انسین نواہن رفا کی گلیوں کی خاک چھان رہے ہیں وہ بھی اس امید سے کہ وہ رفا میں ہماس کا سوپڑا ساف کر دیں گے لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا ہوا دکھ نہیں رہا کیونکہ گازہ کے انہیں حصوں کے مقابلے اسرائیلی فوج کے لیے رفا کے قلعے کو بھید پانا بے حد ہی مشکل ہے یہاں پر ہر قدم پر ہماس کے لڑاکے گھات لگا کر اسرائیلی سینکوں کا انتظار کر رہے ہیں اور جیسے ہی آئی ڈی ایف کے ٹینک اور انسین نواہن وہاں سے گزرتے ہیں ان پر تابر توڑ راکٹوں کی برسات ہو جاتی ہے ہماس نے رفا میں ابھی تک اسرائیلی سینہ کے کئی مرکاوہ ٹینکس کو مٹی میں ملا دیا ہے لیکن اب گازہ میں ہماس کے لڑاکوں نے ووکر دکھایا ہے جس کے بارے میں اسرائیلی سینہ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جی ہاں پوروی جبالیا میں ہماس کی سین نشاکھا الکاسم بریگیڈ نے اسرائیلی سینہ کے اپاچے ہیلیکاپٹر پر ایس اے سیون انٹی ایئر مسائل داگی ہے الکاسم بریگیڈ نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں الکاسم کے لڑاکے اپاچے ہیلیکاپٹر پر پہلے تو گھات لگاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مسائل فائر کر دیتے ہیں اور اس حملے کے علاوہ الکاسم کے لڑاکوں نے رفا کروسنگ کے پاس اور جبالیا کیمپ میں اسرائیلی سینیکوں پر ایک سنائپر آپریشن کیا ہے جس کا باقاعدہ ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہے اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ پہلے الکاسم کے لڑاکے دور کھڑے اسرائیلی سینیکوں کو راڈار پر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سنائپر رائیفل سے فائر کر دیتے ہیں جس کے بعد آئیڈی ایف کا جوان زمین پر گر پڑتا ہے اس کے بعد الکاسم بریگیڈ نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اس نے جبالیا کیمپ میں آئیڈی ایف کے مرکاوہ ٹینک کو اڑانے کا دعویٰ کیا ہے الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے انٹی آرمار ڈیوائس اور سٹکی ویسفوٹک ڈیوائس سے ان ٹینکوں کو اڑا دیا ہے اور اس آپریشن میں اس کی مدد الکوس بریگیڈ نے بھی کی ہے الکاسم نے اس حملے کا جو ویڈیو جاری کیا ہے اس میں ہماس کا ایک لڑاکہ کئی راکٹس کو ویسفوٹک ڈیوائس کے ساتھ جوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ ویسفوٹک اپنے آپ فائر ہونے لگتے ہیں ان سب ہی حملوں کے بیچ الکاسم بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس کے لڑاکے الازرما سٹریٹ میں آئیڈی ایف کے جوانوں اور سیننے واہنوں پر آر پی جی سے حملہ کرنے میں کامیاب رہے ہیں یہ حملے جبالیا کیمپ میں ہوئے ہیں اس کے علاوہ پوروی جبالیا کیمپ میں اسرائیلی سینکوں کے ایک جماوڑے پر سکسٹی کیلبر موٹر گولے داگے ہیں اور اس حملے کے ساتھ ہی آلسکا مارٹر بریگیڈ کے لڑاکوں نے پوروی رفا میں اسرائیلی سینکوں کے اوپر بم اور ہیوی کیلبر گولوں سے حملہ کیا ہے حماس نے اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں حماس کے کچھ لڑاکے ہریالی میں چھپ کر لانچر میں راکٹ بھر کر دنا دنداغ رہے ہیں اس کے علاوہ حماس نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے جس میں الکاسم کے لڑاکے ایک کھنڈر پڑے گھر میں چھپ کر سامنے کے بیلڈنگ میں ایک اسرائیلی سینک پر سنائپر آپریشن کرتے ہیں حماس کے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے الکاسم کا لڑاکہ پہلے تو جنگلے کی ایٹ کو توڑتا ہے اور اس کے بعد وہ وہی پر اپنی سنائپر رائیفل رکھ کر سامنے کی بیلڈنگ میں موجود اسرائیلی سینک پر فائر کر دیتا ہے اس کے بعد بیلڈنگ کے باہر آئیڈی ایف کے کچھ جوان چھپنے کے لیے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں موسیقی موسیقی